اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیمنی آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی ٹھیک والا کا شکر ہے آج ہم بنا رہے ہیں ماربل کیک سٹوف پر پتیلے کے اندر کوئی نمک نہیں ڈالے گا اس پتیلے میں کوئی پتھر نہیں ڈالیں گے سمپل ایک سٹینڈ ڈالے گا that's it اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ہے دو کپ میدہ جس کے اندر میں نے بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون ڈال کے چھان لیا تھا اور میں نے لیا ہے ڈیر کپ چینی جسے میں نے پیس لیا تھا اور دو چائے کے چمچ میں نے ٹی سپون لیا ہے وینیگر سرکہ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے ونیلہ ایسنس اور ون فورت کپ میں نے لیا ہے کوکو پاورڈر اور پونہ کپ میں نے لیا ہے تیل اور اس کے علاوہ ایک آپ کو ٹین چاہیے ہوگا بیکنگ کے لئے چاہے آپ اس میں بنا لیں راؤنڈ میں بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بڑے برتن میں ہم ڈالیں گے آئل یہاں میری بیٹی میری ہیلپ کر رہی ہے اس کو بیکنگ کا بہت شوق ہے تو ابھی اس کو میں سٹوف یا اوون کے پاس نہیں جانے دیتی ہے چھوٹی ہے تو مکسنگ میں میرے ساتھ بیٹھ گئی اور مکسنگ کر رہی ہے اور میں اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس میں میں نے ڈالا ہے ونیلہ ایسنس اب اس میں میری بیٹی بلکے ڈال رہی ہے وینیگر اب اسے سپیچلا کی مدد سے مکس کر رہی ہے اس کے بعد اس میں وہ ڈالے گی چینی جو میں نے پیس کے رکھی ہے ڈیڑھ کپ چینی اس کو بھی سپیچلا سے مکس کر کے پھر ہم الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کریں گے تو اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے ہینڈ بیٹر ہے اور اگر ہینڈ بیٹر بھی نہیں ہے تو چلیں جو کانٹا ہے یا سپون ہے یا سپیچلا ہے یا لگڑی کچھ مچ ہے اس سے آپ اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اس کی کوئی ہمیں فارم نہیں چاہیے کریمی نہیں ہو سمودھ یہ کچھ نہیں بس صرف اچھی طریقے سے مکس ہو جانا چاہیے اور کچھ نہیں اب اس میں الیکٹرک بیٹر سے یہ دو منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے اس کو چلا کے مکس کر لے گی اور پھر میں انگریڈینس میں بتانا بھول گئی تھی کہ اس میں پونہ کپ دودھ بھی جائے گا اس وقت تو ابھی آپ کو نظر آئے گا کہ میں دودھ ڈالوں گی اس میں مطلب میری بیٹی دودھ ڈالے گی پونہ کپ دودھ یہ ہے پونہ کپ دودھ یہ اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھی سے مکس کر لیں گے ہم لوگ بس صرف مکس کرنا ہے کوئی سمودھ اور یہ چیزیں نہیں کیونکہ لامسس میں آئیں گے نہیں انشاءاللہ اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے میری بیٹی ڈال رہی ہے میدہ اسے مکس کرتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے تاکہ کوئی لمس نہ بنے کیونکہ میدے سے لمس بن جاتے ہیں سمٹائم لیکن اگر اچھا چھناوہ میدہ ہو تو نہیں بنتے ہیں آپ لوگ میری ریسپیز اگر ٹرائے کر رہے ہیں تو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتایا کریں اور لائک کریں ریسپیز کو شیئر کریں بتائیں کہ کیسی آپ کو لگ رہی ہے کیسی آپ لوگ جو صرف ریسپیز نہیں میں ریمیڈیز بھی تو دے رہی ہوں وہ بھی بتائیں کہ کیسا آپ ایفیکٹیف ہے نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک فیڈبیک تو ملا تھا کسی سے کہ کوئی میری سسٹر کی فرینڈ ہے کہ بھئی دانت والا جو آپ نے ڈالا تھا وہ تو بڑا زبردست تھا ورک کیا میرا سالٹ کے ساتھ جو ٹوٹ پیس تھا تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب فیڈبیک ملتا ہے اب آپ نے یہ جو بیٹر ہے اس کو ہاف این آف ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکوالی ٹھیک ہے اور جس میں جو ہاف کر لیں گے اس کے اندر آپ نے ایک میں کوکو پاورڈر ڈالنا ہے اور سکوچھ سے مکس کر لینا ہے اور دوسرے کو پلین رہنے دینا ہے اب اس ٹن کے اندر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے آئل لگا کے اس کے اوپر بھی آئل لگایا ہے بٹر پیپر کے نیچے اور اوپر دھونے طرف آئل لگاویں اب آپ نے ایک ٹیبل سپون وائٹ بیٹر ڈالنا ہے پھر ایک ٹیبل سپون اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے براؤن جو چوکلٹ کا بیٹر ہے اسی طرح آپ کو کرنا ہوگا تو ہماری اچھی سی جو ہے اس کی شیپ اور اس کا لوک آ جائے گا کیک کا اس طرح سے ٹرن بائ ٹرن ڈالنا ہے اس طرح یہ لگے گا اس میں آپ یہ کیک تیار ہو گیا ہے جی اور اس کو وائر ریک پہ ٹھنڈا کر لیجے گا گرم نہیں نکالیے گا ٹوٹ جائے گا اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے فیڈبیکز بارز